ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ڈیسیجن لیا کہ مسجد نبوی کے اوپر ایک کمرہ بناوا تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفٹ ہو گئے اب یہ سارا واقعہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی ایک بہت لمبی حدیث ہے اور یہ حدیث بہت ساری کتابوں میں حدیث کی کتابوں میں منشنڈ ہے with different details اور روایات اور اس میں سے حضرت عمر کیا فرماتے ہیں اپنی ہی الفاظ میں پورا واقعہ سنا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اب ہم حدیث پڑھتے تو ہمیں باقی کا واقعہ پتا چل جائے گا کہ پھر ہوا کیا آگے کیا ہوا شروع سے اب صحابہ کی نظر سے اب ہم دیکھنے لگیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور ایک انساری جن کا نام عوث بن خالی تھا یا عوثان بن مالک تھا ہم سایہ تھے حضرت عمر اور ایک اور صحابی ہم سایہ تھے اور ہمارا یہ معمول تھا کہ باری باری ہم کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں یعنی ایک دن وہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت عمر پورا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارتے ہیں اور وہ جو حضرت عوث یا حضرت عطبان تھے وہ اپنا کام کرتے ہیں معاش کماتے ہیں ٹھیک ہے اور اگلے دن کیا ہوتا حضرت عمر کام پر جاتے اور یہ تو صحابی تھے یہ کیا کرتے یہ انساری جو تھے یہ حضرت عمر کی خدمت میں رہتے ہیں اس سے کیا ہوتا تھا کہ جو ایک دن کا مس ہوتا تھا نا آپ ایسے سمجھیں ایک دن کلاس لیتے تھے ایک دن کام کرتے تھے دونوں تو باری باری جس دن ایک کلاس لے رہا ہے درور سے ٹین کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہیں وہ اس دن جو جو سیکھتا حضرت عمر کو بتا دیتا حضرت عمر اگلے دن کو اس کو بتا دیتا اور پھر دونوں کا معاش بھی جاری تھا دونوں کی کمائی بھی ہو رہی تھی پورا چھوڑ تر نہیں بیٹھ سکتے تھے تو انہوں نے یہ سیٹنگ کی ہوئی تھی اس طرح کی سیٹنگ ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے یا پھر کمانے کے لیے یا جو بھی سلسلہ ہو تو آگے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ قریش کے لوگ عورتوں پر قابو رکھتے اور ان پر غالب رہتے تھے آگے اپنی observation بتا رہے ہیں کہ ہوتا کیا تھا کہ قریش کے جو مرد ہوتے تھے نا وہ عورتوں پر غالب ہوتے تھے مطلب عورتیں زیادہ خاموش رہنے والی زیادہ سیدھی ہوتی تھی قریش کی لیکن مدینہ میں آئے تو ہم نے یہاں دیکھا کہ انسار کی عورتیں مردوں پر غالب رہتی ہیں یعنی انسار کی عورتیں تھوڑی تیز تھی اور وہ مردوں کے اوپر غالب آ جاتی تھی آگے سے بولتی تھی جواب دیتی تھی اور ان کا انداز دیکھ کر ہوا کیا کہ ہماری جو قریشی عورتوں تھی نا انہوں نے بھی ان کی تقلیت شروع کر دی یعنی یہ تھوڑا سا ڈیفرنس وہ بتا رہے ہیں کلچر میں کہ قریش کی عورتیں شوہر کے آگے سے اتنا نہیں بولتی تھی انسار کی بولتی تھی ہماری عورتیں بھی تیز ہو گئی وہ دیکھ کر اور وہ بھی بولنے ہیں اب دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے بیویوں بیچاریوں کو ڈانٹنے لگ جائیں مارنے لگ جائیں یہ کچھ پھر بھی نہیں ہوتا اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ بتتمیزی ہو رہی ہے ظاہر ہے میہ بیوی میں ایسا ہوتا ہے کہ دونوں آپس میں بیک اینڈ فورت ہو جاتی ہے باتچیت ہو جاتی ہے اب یہ نہیں کہ بیوی ہر وقت چپ پی رہ گی یہ زیادت نہیں ہے جب آپ دور کہتا ہے کہ جی تم میری بیویوں تم چپ کر کرو مجال ہے جو تم نے بولا ہے تم نے بول کیسے دیا یا آگے سے ڈانٹنا یہی سارا کچھ کرتے رہے ہیں یہ غلط ایٹیچیوڈ ہے عورت کو بھی اللہ نے اتنا بولنے کا حق دی ہے میں بھی یہاں یہ نہیں کہہ رہے کہ انسار کی عورتیں غلط کرتی تھی نہ ہی آپ سے سلم نے کبھی کہا کہ انسار کی عورتیں غلط فوریش کی عورتوں کی طرح چپ پی رہا کر رہا ایسا کچھ نہیں ہے مزاج مزاج کی بات ہوتی ہے اگر کوئی عورت آگے سے اپنا انسار پیش کر بھی دیتی ہے تو یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو اب آگے کیا ہے کہ ہم مدینہ آئے تو ہم نے اس طرح دیکھا تو ہماری جو عورتیں تھی وہ بھی ان کو فالو کرنے لگیں تو ایک دن کیا ہوا کہ میں اپنی بیوی سے بات کر رہا تھا حضرت عمر یہ فرما رہے ہیں میں اپنی بیوی سے بات کر رہا تھا تو اس نے الٹا مجھے جواب دیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم میری بات کا جواب دینے لگ گئی ہو تو انہوں نے کہا حضرت عمر کی جو وائف تھی انہوں نے کہا تو کیا ہوا اس سے آپ سے سلم کی بیویاں بھی آپ کو جواب دیتی ہیں تو اس پر حضرت عمر حیران ہو گئے اور حضرت عمر نے پوچھا کہ ہیں کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یعنی حضرت حفظہ جو حضرت عمر کی بیٹی تھی حفظہ بھی ایسا کرتی ہے اللہ کے رسول کو آگے سے جواب دیتی ہے اب وہ تو ان کا رشتہ تو شہر اور بیوی کا تھا شہر اور بیوی ہونا ایک الگ بات ہوتی ہے شہر اور بیوی میں کوئی بات ایسے انبند والی بات چیت نہ ہو یہ پاسیبل ہے نہیں رشتہ ہی ایسا تو حضرت عمر حیران ہوگی کیونکہ وہ تو صرف رسول کی نظر سے دیکھ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہے اتنا رتبہ ہم تو بول ہی نہیں سکتے اور واقعی بولنا منع تھا رسول کے آگے کوئی بول نہیں سکتا لیکن میہ بیوی کی اللہ نے تھوڑی سی ایک ساتھ نہیں رکھ دیتی تو حضرت عمر حیران ہوگی کہ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے تو حضرت عمر کی جو وائد انہیں نے کہا کہ ہاں تو اور کیا ابھی تو وہ تو دن بر نراض بھی ہو جاتی ہیں اور آج کل بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں کر رہے ہیں اس پر کہا ہوا کہ حضرت عمر جو انہوں نے سوچا کہ میں جاتا ہوں حفظہ کے پاس حفظہ سے جا کے پوچھتا ہوں اپنی بیٹی کے گھر گئے ہیں اور حفظہ سے پوچھتا کہ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ تم حفظہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے بولتی ہو اور تم نراض ہو کے بیٹھی رہتی ہو دور ساتھی ہو تو حضرت عفظہ نے اس کا اقرار کیا اچھا یہ ساری یہ صحیح بخاری میں کتاب النکاح میں یہ پوری روایت موجود ہے اور باقی بھی صحیح حدیث میں ہی ہے ٹھیک ہے اگر لوگوں نے ایسی روایت پڑی نہیں ہوتی تو پھرانی ہونے لگتا تھی ہے کہ آہ یہ ہم چاہ پڑی ہیں ایسا ہوتا تھا تو ایسا ہوتا تھا اگر انسان ہے اور میاں بیوی میں تھوڑی انچنیچ کو بڑھا دینا بڑھا کے بات کو کمدان والوں میں پھیلانا گالم گلوش کرنا مار پیٹ کرنا یہ غلط ہے بات چیت ہو جانا یہ غلط نہیں ہے یہ ہوتا ہے یہ نارمل ہے اس کو نارمل لینا چاہیے ہر بات پیار محبت کی باتیں نہیں ہوتا اس بات کو تنجھیں تو حضرت عفظ نے اقرار کیا اس بات کا ٹھیک ہے پھر میں نے کہا کہ تجھے خیال نہیں ہے یعنی حضرت عفظ نے کہا کہ تمہیں یہ خیال نہیں ہے کہ رسول کی ناراضگی یہ اللہ کی ناراض کی ہے با خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرا خیال کرتے ہیں ورنہ تو وہ تمہیں طلاق ہی دے دیتے یہ وہ اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں پھر حضرت عمر جو ہیں حضرت عمی سالمہ کے پاس گئے حضرت عمی سالمہ اور دوسری روایت ہمیں ملتا ہے حضرت عائشہ کے پاس گئے اور جاکے ان سے پوچھا کہ کیا واقعی تم لوگ عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سے بولتی ہو تو اس پر حضرت عمی سالمہ یا حضرت عائشہ جو بھی تھی انہوں نے فرمایا کہ ہم ازواج ہیں ان کی اور آپ ازواج کے معاملات میں دخل نہ دیں ٹھیک ہے آپ ہمارے معاملے میں دخل نہ دیں یہ بی بیوں کا معاملہ ہے ٹھیک ہے تو اس پر پھر کیا ہوا حضرت عمر جو ہے وہ واپس چلے گئے اب کچھ رات گئی ہے رات کا وقت ہو گیا تو ہمسایہ تھا نا حضرت عمر کا وہی والا ہمسایہ جس سے بات شروع ہوئی تھی انساری جو تھا وہ پھر سے آیا زور زور سے دروازہ کھٹ کھٹ آنے لگیا تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں گھبرا کے اٹھا میں نے دروازہ کھول کر پوچھا کہ خیریت تو ہے کیا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ غضب ہو گیا غضب ہو گیا تو حضرت عمر نے کہا کہ کیا غصانی مدینے پہ چڑھا آئے ہیں مطلب ہے یہ جو عیسائی ہیں عیسائی تھے نا نورڈن ایریاز آف عرب نے انہوں نے مدینہ پہ حملہ کر دیا مطلب ہے بلک ایکسپیکٹ صحابہ کے ذہن میں یہ تھا کہ کسی نہ کسی عیسائی ہم نے حملہ کر سکتے اسی لئے ہم دیکھیں گے کہ اگلا جو غضبہ ہوگا وہ غضبہ تبوک ہوگا تبوک نورت کی طرف پھر آپ سے سلام جائے روم کی طرف جائے تو اتنا خطرہ تھا کہ حضرت عمر موز سے پہلی بات یہ نکلی ہے کہ کیا غصانیوں نے حملہ کر دیا مدینہ پر تو اس پر وہ جو انساری صحابی تھی وہ بولے کہ نہیں نہیں اس سے بھی بڑھ کر معاملہ ہو گیا ہے اس سے بھی کوئی بڑی بات ہو گئی ہے اور تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ حضرت عمر نے ساری ازواج کو طلاق دے دی ہے اور یہ ان کا خیال تھا طلاق دی نہیں تھی ٹھیک ہے لیکن یہ ان کا خیال تھا اور یعنی ایک مدینہ میں نا ایک خبر یہ پھیلنے لگ گئی کہ شاید آپ نے سب کو طلاق دے دی ہے جو آپ اوپر شفٹ ہو گئے ہیں اور ساری ازواج اپنے گھروں میں رو رہی ہیں ٹھیک ہے یہ خبر تو فوراں پھیل جاتی ہے ان صحابی کا یہ کہنا کہ اس سے بھی بڑی بات ہو گئی ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ حضرت عمر کی جو خاندانی زندگی تھی اس سے بھی سب کا کنسرن تھا اور دوسرا خاندانی زندگی میں سکون کا ہونا پڑھتا ہے ہمیں تو تعلیم مل رہی ہے ہمیں تو اللہ کے رسول سکھا رہے ہیں ہمیں تو قرآن مل رہے ہیں ہمیں کیا فرق پڑھتا ہے یہ کسی نے نہیں کہا ان واقعات سے فرق پڑھتا ہے فرق پڑھنا چاہیے اگر ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کسی میاں بیوی میں الہدگی ہو رہی ہے ایسا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے اپنی کانٹریبیوشن دینی ہوتی ہے ظاہر ہے حکمت کے ساتھ حکمت دیکھی جائے گی کہاں پہ آپ کا انوالو ہونا بنتا ہے کہاں پہ بات کرنا بنتا ہے اگر کوئی بڑا موجود ہے تو اس کو انوالو کروا دیں کچھ پہ ہو سکتا ہے گھر تس سکون اس کا تباہ ہونا اتنی بڑی بات ہے مدینہ پہ حملے سے بڑی بات ہے ہوں یہ کہہ رہی پھر آگے کے اول میں صبح کو مدینہ میں آیا حضرت عمر کہتے ہیں کہ پھر میں آیا یعنی آپ سے مسجد نبی کے پاس مسجد نبی گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر ادا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے امام تو تھے نماز فجر ادا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر بالا فانے میں تنہا جا کر بیٹھ گئے یعنی اوپر جو کمرہ تھا بالا فانہ مسجد نبی کے اوپر وہاں جا کر پیسے بیٹھ گئے تو میں پھلے حفظہ کے پاس آیا تو دیکھا کہ وہ بیٹھی روئے جا رہی ہیں روئے جا رہی ہیں تو میں نے کہا میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا حفظہ رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر مسجد نبی میں پھر سے آیا دیکھا تو صحابہ ممبر کے پاس بیٹھے روئے جا رہے ہیں اب صحابہ روئے جا رہی تھے ممبر کے پاس میں ان کے پاس بیٹھ گیا لیکن طبیعت کو سکون نہیں مل رہا تھا پھر میں اٹھ کر بالا خانے کے پاس آیا یعنی اوپر کو سیڑھی چڑھنے کا جہاں جگہ ہوگی نا وہاں پہ آیا اور بلال حضرت بلال جو تھے وہ خادمیں خاص تھے نا اب صلی اللہ علیہ وسلم کے تو حضرت بلال سے کہا کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دو کہ میں ملنا چاہتا ہوں تو حضرت بلال نے جا کے بتا دیا آگے سے ریسپونس کوئی نہیں آیا اس کے بعد پھر حضرت عمر ویٹ کرتے رہے پھر حضرت عمر نے دوبارہ حضرت بلال سے کہا کہ دوبارہ جا کے فرماؤ دوبارہ جا کے پوچھو کہ میں آیا ہوں اور میں بات کرنا چاہتا ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اس کے بعد پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے پھر کہا کہ بلال میرے لئے ازن مانگو یعنی میرے لئے اجازت مانگو شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہے کہ میں حفظہ کی سفارش کرنے آیا ہوں اللہ کی قسم اللہ کے رسول فرمائے میں حفظہ کی ایک گردن اڑا دوں پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور انہوں نے کہا کہ میں یہ بات نہیں کرنے آیا کہ اب اس بات سے لے ان کے سفارش نے نہیں آیا میں ویسے ہی آیا ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور اندر گیا دیکھا کہ اب یہاں سے یہ واقعہ آپ میں سے زیادہ تر نے سنا ہوئی آگے جو واقعہ یہ آپ نے سنا ہوئا تو آگے حضرت عمر نے جا کے کیا دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھری چار پائی پہ لیٹے ہوئے یعنی ایسی سخت چار پائی تھی جو یہ ہوتی ہیں برانچیز ان کی بنی ہوئی سٹیمز کی بنی ہوئی اوپر کوئی گدہ نہیں کوئی چادر نہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے اوپر لیٹے ہوئے تھے اور جب حضرت عمر کو دیکھا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا اٹھے ہیں تو جیسا مبارک پر بانوں کے جو نشان تھے وہ بقاعدہ جتاروں کے نشان پڑھ جاتے ہیں وہ پڑھے ہوئے تھے اور وہ حضرت عمر کو نظر آنے لگی اور ساتھ حضرت عمر نے دیکھا کہ بس ایک مٹھی بھر جو رکھے ہوئے تھے بس وہ رکھے ہوئے تھے اور کسی جانور کی خال کھونٹی پر لٹکی ہوئی تھی جس میں پانی تھا بس یہ چیزیں تھیں پانی تھا تھوڑے سے جو تھے اور چار پائی پہ آپ لیٹے ہوئے تھے تو یہ دیکھ کر حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو آگئے آنسو جاری ہوگئے عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں روتے ہوں کس وجہ سے رو رہے ہیں حضرت عمر نے کہا کہ اس سے بڑھ کر یا رسول اللہ رونے کا کیا مقام ہوگا کہ کیسر و کسرہ جو ہیں وہ باغ و بہار کے مزے لوٹ رہے ہیں وہ لوگ کتنے خوش ہیں اپنے محلات میں رہ رہے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہوتے ہوئے اس حالت میں ہیں اور اس بسمانی تقریف کی حالت میں ہیں تو اس پر رفضل صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا اب یہ تو آپ سب کو آنا چاہیے رفضل صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رشاہ فرمایا کہ تم اس پر خوش نہیں ہو کیسر و کسرہ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا دے رکھی ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت چوس کی ہے ہمارے لیے آخرت ہے ان کے لیے دنیا ہے دنیا ان کو لینے دو ہم اس پر راضی ہیں کہ ہمارے لیے آخرت ہو تو اس پر حضرت عمر جو تھے وہ فاموش ہو گئے اور پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی میں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تمام اذفاج کو طلاق دے دیئے تو اس پر حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں میں نے طلاق نہیں دی تو آگے پھر حضرت عمر کہتے ہیں حضرت عمر فوراً حضرت عمر نے پکایا اور اس کے بعد پھر عرض کیا کہ حضرت عمر نے عرض کیا کہ مسجد میں جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سارے مغموم بیٹھے ہیں اور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان کو خبر دے دوں کہ آپ نے کسی کو طلاق نہیں دی یہ غلط خبر ہے اور چونکہ ایلہ کی مدت جو ہے ایک مہینہ وہ گزر چکا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بالا خانے سے اتر آئے ٹھیک ہے آپ سمجھا رہی ہے اچھا اب یہاں سے نا یہ پہلے باتچی چل رہی تھی پوچھ رہے ہیں حضرت عمر کے طلاق تو نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں طلاق تھی تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں جا کے بتا دوں اس کے بعد آگئی ہمیں اسٹیٹمنٹ میں مل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خود نیچے گئے ہیں بالا خانے سے اتر کر کیونکہ مہینہ گزر چکا تھا یہاں ایسے لگتا ہے کہ اس واقعہ جو ہے وہ شروع کا واقعہ ہے اس ایلہ کا واقعہ ایلہ کا جو پورا مہینہ گزر ہے اس مہینے کے شروع کا واقعہ ہے اور باقی انڈنگ یہاں پہ منشنڈ ہے علماء نے بھی یہی لکھا ہے کتابوں میں اس کے ڈیٹیل میں اس سارے ڈائلوگ کا اس مقالمے کا جو زیادہ حصہ ہے وہ پہلے روز کا واقعہ ہے انڈ میں جو اترنے کا بیان ہے وہ آخری روز کی بات 35 دن ہو گئے تھے 35 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنی ازواج کے بعد گئے ہیں اور یہ وہی والی آیت سورة تحریم کی جو میں نے بتائی تھی توبہ کرنے والی اس آیت کے بارے میں بھی حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حفظہ سے یہ کہا تھا کہ اگر تم توبہ نہیں کرو گی تو اللہ خود اپنے رسول کے مولا ہے مددگار ہے اور جبرائیل بھی اور سارے کے سارے مومنین بھی اور عمر بھی اور ابو بکر بھی اور سارے فرشت کے مددگار ہیں اللہ کے رسول کے مددگار ہیں اگر تم نے توبہ نہ کی اور پھر یہ آیت نازل ہوئی ٹھیک ہے تو یہ آیت جو نازل ہوئی ہے یہ اس واقعے کے بعد بھی کہا جاتا ہے نازل ہوئی ہے یا پھر یہ ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر اس واقعے کے آگے جاتے ہیں کہ جہاں پر رب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اختیار دیا ہے چوئس تھی ہے ازواج کو اور سارے حضاب کی آیتیں نازل ہوئی یا وہاں اب ہم جاتے ہیں پہلے یہ ایک آیت پڑھ لیتے ہیں اصا ربوہو امید ہے کہ تمہارا رب یعنی اصا کا مطلب امید بھی ہوتا ہے اور شاید بھی ہوتا ہے ہو سکتا ہے یہ بھی میننگ ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اصا رب ان تلقا کننا این یبدلہو ازواجن خیرم من کننا وہ اگر تمہیں طلاق دے دے تم ساری بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ تم سب کو بدل کر بہترین لے آئے گا اور وہ بہترین عورتیں کیسی ہوں گے مسلمات مؤمنات فانیتات مسلم آپ کو پتا کیا ہوتا ہے اللہ کی فرما بردار مؤمن آپ کو پتا ہے ایمان والی اسلام سے اوپر والا درجہ ایمان کا ہوتا ہے فانیتات کیا ہوتا ہے کنوت والی مطلب بہت زیادہ فرما بردار انتہائی فرما بردار اور اپنے شوہر کی بھی فرما بردار تعیبات توبہ کرنے والی حبیدات عبادت کرنے والی سائحات روزے رکھنے والی صحیحی بات صحیحی بات کہتے ہیں جو کہ پہلے سے شادی شدہ تھی ایسی عورتیں بھی ہو سکتی ہیں یعنی بیوہ یا مطلقہ اور ابکارہ جوان کمواری بھی ہو سکتی ہیں کمواری عورتیں یا پھر بیوہ عورتیں مطلقہ عورتیں یہ دونوں ہو سکتی ہیں لیکن ان کی یہ خوبیاں ہوں گی روزے دار ہوں گی عبادت گزار توبہ کرنے والی انتہائی فرما بردار ایمان والیاں اسلام والیاں ایسی ہوں گی اب یہاں سے دیکھیں صحیحی بات کا اللہ نے پہلے ذکر کیا ابکارہ کا بات میں یعنی جب شادی ہو رہی ہوتی تو مردوں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کسی بیوہ سے کسی متلقہ سے شادی کر لیں جس میں یہ خوبیاں ہیں صرف کمواری کو ہی نہ دیکھیں کمواری سے بھی شادی کریں باقیوں سے بھی کریں ان بیچاریوں کو جو معاشرے میں رولنے کے لیے اور پسنے کے لیے چھوڑا ہوئے ہیں ان بیچاریوں کا بھی خیال کریں یہ اس آیت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کتنی آیتوں سفران میں جیتے ہیں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے تو یہاں بسیکلی اللہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں انسائیت کی طرف واپس آ جاتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول تم سب کو طلاق دے دیں تو اللہ تو بہتر لے آئے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں کوئی خوبیاں نہیں تھی یہاں پہ اگر تو برد جوز ہو رہا ہے سنس آپ نے طلاق نہیں دی ساری ازواج کو آپ نے رکھا اور وہی ازواج آپ کے جنت میں بھی ازواج ہوں گی اس کا مطلب ہے کہ ان میں یہ ساری خوبیاں موجود تھی اس لئے طلاق کا موقع نہیں آیا طلاق کی بات نہیں ہوئی تو اس طرح کی آیات کو بیسز بنا کر جیسے اب دوبارہ میں کہہ رہی ہوں اہلے تشریع جو کرتے ہیں کہ نئی جی ان کو تو اللہ نے طلاق دینے کا کہا تھا اور ان میں خوبیاں ہونے تھا بغیرہ بغیرہ نعوذر بللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو اللہ ریپلیس کر دے گا یعنی ہوا تو ہے ہی نہیں پھر جب ہوا ہی نہیں تو پھر ریپلیسمنٹ کیوں ہونی ہے اور دیفینیٹلی ان میں یہ ساری خوبیاں موجود تھی اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو ازواج رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور وہ جنت میں بھی ازواج ہوں گی تو یہ آیت ہے پرٹیکولر آیت ہے خاص آیت ہے یہ ہم نے پڑھ لی سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستر شریف لائے ہیں وہاں پہ ہم واپس آ جاتے ہیں 29 دن ہے نیچے آکھتا سب سے پہلے کس کے پاس گئے ہیں حضرت آئیشہ کے پاس گئے ہیں حضرت عائشہ کے پاس گئے ہیں حضرت عائشہ کے پاس گئے ہیں حضرت عائشہ سے کبھتا ہے کیا کہتی ہو یا تو اللہ کے رسول کو چن لو یا پھر اس دنیا کو چن لو جو تمہیں دنیا کی نعمت ہے تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں اللہ کے رسول کو ہی چنوں گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں سلسلے میں جا کے اپنے گھر والوں سے بھی مشورہ کرو اپنے والدین سے بھی مشورہ کرو تو حضرت عائشہ نے کہا کہ مجھے سلسلے میں کسی مشورہ کی ضیورت نہیں ہے میں آپ کو ہی چنوں گی اور پھر حضرت عائشہ نے یہ بھی پوچھا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ مہینے کے بعد آئیں گے تو ابھی تو انتیس دنوں میں مہینہ کبھی انتیس کا ہوتا ہے اور کبھی تیس کا ہوتا ہے یہ والا جو مہینہ یہ انتیس کا ہی مہینہ اور پھر حضرت عائشہ نے آف صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے جو آپ کو جواب دیا کہ میں کہیں نہیں جاؤں گی باقی ازواج کو مت بتائیے گا باقیوں کو مت بتائیے گا کیوں نہ بتائیے گا اب اس میں کیا بات ہے حضرت عائشہ یہ چاہتی تھی کہ جیسے ہوتا ہے کہ صرف میں ہی بیوی رہوں مجھ سے ہی محبت ہو صرف صرف آف صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں میرے علاوہ کوئی ہو ہی نہ تو ان کو یہ تھا کہ اگر میرا ریسپانس سب کو پتا چل گیا تو ساری ازواج رک جائیں گی تو اس وجہ سے ساری نہ رکیں بس میں ہی رکوں تو انہوں نے بولا کہ آپ یہ کسی کو مت بتائیے گا تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خواب دیا کہ میں اصل میں حق بات بتانے کے لیے آیا ہوں تو پانے کے لیے نہیں آیا ٹھیک ہے تو پھر یہ آیات پڑھ لیتے ہیں سورة اللہ حضاب کی کیا آیتیں ہیں اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم دنیا کی زندگی اور زینت کو چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا دوں یعنی میں تمہیں دے دیتا ہوں دنیا کی زندگی جو جو تمہیں پیسہ چاہیے مال چاہیے مہر سارا سارا کچھ تمہیں دے دیتا ہوں توفی طحیب دے دیتا ہوں اور تمہیں بہترین طریقے سے اچھے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں یعنی اگر تم یہ پریفر تک کیوں تمہیں رخصت کرنے کا کیا مطلب ہے طلاق دیکھیں تمہیں یہ سب دنیا تمہیں مل جائے وَإِن كُن تُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اگر تو تم چاہتی ہو اللہ کو اور اس کے رسول کو وَدْدَارَ الْآخِرَةَ اور آخرت کو چاہتی ہو آخرت کا ریوارڈ چاہیے آخرت کے مزے چاہیے فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِن كُنَّ عَجْرًا عَظِيمًا تو بے شک اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے محسنات کے لیے یعنی بہترین کرنے والیوں کے لیے وہاں پر کیا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے اپنی طرف سے عجرًا عظیمہ بہت بڑے عجر کا وعدہ کر رکھا ہے یعنی دنیا کے لیے اگر تم قربانی دیتی ہو تو آخرت میں مزے ہی مزے اب ہمارے پاس بھی کتنے موقعات ہے قربانی دینے کہ گاڑی نہیں ہے ہمارے پاس دوسرے کے پاس اچھیک گاڑی ہے بڑا دل کر رہا ہے میرے پاس بھی وہی گاڑی ہے میرے پاس بھی ویسی دولت سٹیتس وغیرہ وغیرہ لیکن صبر کریں اور شکر کریں اور اسی میں کنات کریں جو اللہ نے دیا ہے قربانی دیں اور اسی میں گزر بسر کریں تو اللہ تعالیٰ کے کہہ رہے ہیں شکر بھی کریں ساتھ ساتھ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عجر ہے بہت بڑا عجر ہے کچھ یہ واقعہ ہوئے ہیں تو یہ تین واقعات آجم نے پڑے ہیں اور اس واقعے کے انڈ پھر سارے حالات نارمل ویسے ہی واپس ویسے ہی ہو گئے جیسے کہ اور اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ابھی بھی ایسی کوئی ڈیمانڈ ایسی کوئی بات نہیں کی ایون حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی حضرت حاطمہ کی ریتری تھی حضرت اس کے بعد سب سے پہلے حضرت زینب کی ریتری تھی اس کے بعد بہت ساری ازواج تو بہت لمبار سا گزار ہے حضرت عمیس سلمہ حضرت عائشہ کتنے کتنے سال بعد حیات رہی ہیں زندہ رہی ہیں اور کبھی کسی نے ایسا نہیں کیا کہ اپنے لائف سٹائل کو بہتر بنانے کی کوشش بلکہ ان کے پاس آتا تھا حضرت ابو بکر حضرت عمر نے جتنا ان کا فکس کر رکھا تھا اماؤنٹ کے اتنا سٹرٹین اماؤنٹ ان کو ملے گا ہی وہ اللہ کے رستے میں دے دیتی تھی پھر دوبارہ آتا تھا پھر دوبارہ اللہ کے رستے میں دے دیتی تھی غریبوں فقیروں میں بانڈ دیتی رکھتی ہی نہیں تھی اس کے بعد کبھی کوشش نہیں کی کہ اس سے بہتر لائف سٹائل ہو اس سے بہتر ہمارے پاس پیسہ اور دنیا کو نہیں چاہا کیونکہ دنیا کو کبھی بھی نہیں چاہا اسی طرح زندگی گزاری اور اللہ تعالیٰ نے آخرت کے کاموں میں لگی رہی نیکیوں میں لگی رہی اور اللہ انہیں وہ سٹیٹس بھی تو دینا تھا نا آخرت میں وہ سٹیٹس اور دنیا میں بھی سٹیٹس تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر دیا تو اگلی کلاس میں انشاءاللہ حضرت ماریہ کبتیا کا واقعہ ہم نے تھوڑا سا پڑھ لیا تھا ٹھیک ہے اور ان کے پھر بیٹے کی پیدائش اور پھر بیٹے کی یہ واقعہ ہم نے لاس کلاس میں پڑھ لیا تھا اگلی کلاس میں رجب نو ہجری میں سٹارٹ ہوتا ہے غزوے طبو غزوے طبو اب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے جو مدینہ اور دمشق جو ہے نا سیریا کی طرف اب ہم جا رہے ہیں مدینہ اور سیریا کی طرف مکہ کدھر ہے نیچے ہے مدینہ اور مکہ اور یمن کی طرف کو نیچے کو جو جانا ہے نا اس طرف کے جنگیں ہو گئی ساری اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے ہیں اوپر روم کی طرف رومن ایمپائر کی طرف ابھی ارادہ ہے جانے کا اس پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سبحانک اللہمہ و بحمد کا نشہدو ان لا الہ الا انت نستغفر کا و نتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ